ہلو گائز ویلکم ٹو ڈائنامائٹ گیمارز میں آپ کا باعث ساکر ڈائنامائٹ آج بات کروں گا کچھ ٹوپک کے بارے میں کی کیا ہے ملہب یہ جو یوٹیوبرز آج کل کر رہے ہیں یا جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے ایک حد تک صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے یا جو بھی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو دیکھیں اور پورا کا پورا سونے ہم تین ٹوپک پہ بات کریں گے پہلا ٹوپک ہے جو ہمارا ڈاٹا مائننگ سے ریلیٹڈ کنٹنٹ ہیں دوسرا ٹوپک ہے جو پیٹونا مینٹ آل ہیں اور تیسرا ٹوپک ہے جو ہمارا آپ کا ٹرکس کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے ٹرکس اور ٹرکس جو بتائی جاتی ہیں ملہب ایسی ٹرکس نہیں کی وہ ایسی ٹرکس جو ملہب پروگرامنگ کے جھول جھال سے ریلیٹ ہمارے جو یوٹیوبر بھائی ہیں نارمل ملہب سارے یوٹیبر نہیں جو یوٹیوبر ملہب کہیں سے ڈاٹا مائننگ میں انواروڈ لے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دو ڈاٹا مائننگ کیا ہوتی ہے ڈاٹا مائننگ ہوتی ہے کہ آپ کسی اوگنائزر ملہب اوگنائزیشن میں یا فرم میں کام کر رہو اور آپ اپوزیٹ اپنی جو اوگنائزیشن ہے آپ اس کو جو کمپٹیٹر ہے اس کو آپ ڈاؤن کرنا چاہتے ہو تو آپ اس میں سیند لگا دیتے اپنے بندے بھیج دیتے ہو سین لگا دیتے ہو دیمک لگا دیتے ہو اور وہاں سے آپ ڈاٹا چورا چورا کے وہ ڈاٹا لیک کرواتے رہتے ہو تاکہ اس کا انٹرس ختم ہو جائے یا ایکسائیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ ہوتی ہی ڈاٹا مائننگ اور آپ اس سے بہتر کچھ بنا کے لانچ کر دو تو یہ ڈاٹا مائننگ ہوتی ہے تو گائز یہ ڈاٹا مائننگ چل لہی ہے گرینا اتی بڑی فرم ہے اس کا بہت سارا ڈاٹا چوروا اور تب چھوڑا کے دے رہے ہیں تو گائز جو اس میں آپ اب سیمپل سا ایک اگزامپل ہے کہ اگر آپ کچھ چھوڑاتے ہو اور اس کو آپ کا کوئی دوست مدد کرتا چھپانے میں اور آپ کے گھر والے پکڑ لیتے ہیں تو آپ کے دوست کی بھی برابر ہی پٹائی لگتی ہے اپنے گھر پر جتنی کی آپ کی لگتی ہے تو دونوں چور چور محسیرے بھائی ہوئے تو بھائی جو یہ کنٹینٹ اپلوڈ کر رہا ہے چوری کا کنٹینٹ اپلوڈ کر رہا ہے اور کریڈٹ دے رہا اس چ چور کو تو بھائی سیمپل سی بات ہے چور کو کریڈٹ دینے سے کچھ نہیں ہوتا جو مین کمپنی ہے جو جس کے پاپا کے پیسے چوری ہوئے وہ پاپا آپ کے اوپر کیس تک کر سکتے ہیں اور آپ کی پھاڑ بھی سکتے ہیں تو کرپیا کر کے جو بھی ڈاٹا چھوڑا رہا ہے آپ کو بتا دوں کی گھرینہ آپ کے اوپر کیس بھی کر سکتی ہے اور گھرینہ آپ کا چینل بھی بند کر سکتی ہے ہمارے ریم میر سر جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں انہوں نے خالی سٹرائک دی تاکی آپ کو کو کانٹیک کرو اور آپ کو بتا دیں کہ آپ ہٹا لو نہیں تو یہ رولز کے اگینسٹ ہے اور یہ وہ نہیں تو وہ فورین میں جو ڈاٹا مائننگ کر بھی رہا ہے وہ سیدھے سیدھے اس کو شٹرائک بھی کرتے ہیں اور کیس بھی کرتے ہیں تو گائز کیس اگر آپ کو چاہیے آپ تو ابھی چھوٹے ہو جھیل پاؤ گے نہیں اتنا اتنا آپ نے ابھی چینل سے پیسہ بھی نہیں کمایا کہ آپ جندگی کے بار کیس لڑتے رہو گرینہ بہت بڑی اورگنیجیشن ہے وہ تو جندگی کے بار لڑ بھی لے گی تو سمپل سی بات ہے ڈاٹا مائننگ میں ڈاٹا مائننگ میں مات ہو جو ہمارے گروئنگ یوٹیوبر ہیں ابھی سمال یوٹیوبر بول دوں گا تو لوگ کہیں گے ساکا نے چھوٹا بولا خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے تو جو گروئنگ یوٹیوبر ہیں آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں نہیں پتا ہے آپ بھی دھیان دو اور جو گروہ کر چکے ہو بھائی جنہوں نے لاکھ میں کر لیا ہے اور جو بہت اوپر تک پہنچ گئے ہو آپ لوگوں کو بتا دوں آپ لوگ بھی جو بولتے ہو مجھے پتا ہے تھوڑ اکیلے میں بہت بڑے شیر بنتے ہو سوا سیر بنتے ہو کوئی بات نہیں اچھی چیز ہے اگر آپ ڈاٹا ڈال لو لو لیک سے ریلیٹیڈ تو آپ بھی برابر کے حصے داری ہو چوری میں تو بس اتنی سی بات ہے اور پلیز اویر رو اور مت ڈالو آگے سے ڈالنا مت اور نجر بھی نہ آئے نہیں تو آپ کا چینل تو بیٹھے گا ہی بیٹھے گا اب ریمی سر نے بول بھی دیا ہے کہ وہ اسٹرکٹ ایکشن لیں گے تو شاید آپ کو کیس ویس کا سامنا بھی کرنا پڑے تو تیار بات کریں گے جو ٹونامنٹ کی بات کی ہے ہمارے ابھی گیم گوڑ بھائیاں انہوں نے ایک ویڈیو ڈالا ہے اور میں نے دیکھا بھی تو انہوں نے بات کی پیٹ ٹونامنٹ اور یہ ان کی بات ایک حد تک صحیح ہے اور ایک حد تک دیکھا جائے تو غلط ہے جب تک کسٹم روم مل لے تھے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تب تک پیٹ ٹونامنٹ کے خلافتی گرینہ اب آپ کے کسٹم روم ہے آپ جیسے یوٹیلائز کرنا چاہو ویسے یوٹیلائز کر سکتے ہو آپ اگر پی ٹونامنٹ لا رہے تو اٹلیسٹ دو یا تین فری ٹونامنٹ لا اپنے پاس سے تو میرے ایک آرڈنگ بھائی دیکھو فری بھی لانا چاہیے اپنے پاس سے لانا چاہیے اور دینا بھی چاہیے تو بھائی فری ٹونامنٹ پیٹ ٹونامنٹ سب ہیں سب چلیں گے آپ لوگ کیا کر رہو کھالی بس پیٹ ٹونامنٹ سے پیسے کما بھی رہو اور اسی سے گیوووے بھی دے رہو اور اچھی خاصی نام بھی کما رہو وہ گیووے اٹلیسٹ آپ ہی لوگوں کے پیسے اگر اتنا ہی ہے تو بھائی فری ٹونامنٹ کراتے رو ٹائم ٹو ٹائم اچھے سے کراتے رو میرا کوئی اس میں ایسا لینا دینا نہیں کہ میں کسی کو ٹارگیٹ کر کے بولا ہوں سب اپنا اپنا کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے دیکھو بھائی پیڈ بھی کرنا چاہیے بٹ اٹلیسٹ دو تین فری ٹونامنٹ اپنے گائے اپنے سبسکرائبرز کے لیے لا سکتے ہو آپ کے سبسکرائبر اتنا پیار کرتے ہیں تو یہ بات میرے اکورڈنگ ہے کی پیڈ کرو ایس ویل ایس اس سے زیادہ ایماؤن میں فری ٹونامنٹ کرو اب اس کے بات گائز بات کریں گے جو تیسرا ٹوپک تھا ہمارا ٹرکس اور ٹپس کو لے کے تو گائز ٹرکس کا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ہر بار چھپنے کی جگہ بتائی جاتی ہیں ہر بار الگ الگ کنٹنٹ دیے جاتے ہیں کی بیٹھ کے کود کے مار دو ہاتھ شوٹ پڑ جائے گا ایم بوٹ وغیرہ تو گائز جیسے جیسے جو بھی ٹرک آپ کو پتا چلتی ہے اور وہ تھوڑا روٹیٹ ہوتی ہے وائرل ہوتی ہے جیسے وہ گرینہ کے پاس تک پہنچتی ہے ڈیولپر کے پاس تک تو وہ ٹرک کو کیا کر دیا جاتا ہے سیدھے سیدھے ریزول کر دیا جاتا ہے ٹرک کیا ہے جو ہماری پروگرامنگ ہوتی ہے گرینہ ٹوٹلی دیپینڈ آن پروگرامنگ جو ہمارا گیم ہے تو پروگرامنگ میں کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں کچھ کمیاں چھوٹ جاتی ہیں کوئی چیز پرپیکٹ نہیں رہتی ہے تو اس کمی کو بندے یوز کر لیتے ہیں اور بولتے ہیں ایزا ٹرک تو جب وہ وائرل ہوتی ہے تو گرینہ والے اس پروگرامنگ کو صحیح کر دیتے ہیں اور آپ کی وہ ٹرک چلی جاتی ہے تو کل ملا کے ٹھیک ہے آپ ٹرک دھوڑ رہے ٹرک ڈالنی چاہیے بٹ آپ لوگوں کو اس کا یوزڈ ٹو نہیں ہونا چاہیے پتہ ہو نہیں چاہیے بٹ آپ اپنا ریل گیمپلے بھول جاؤ یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب وہ ٹرک ریزول ہو جائے گی تب آپ ہیڈ شوٹ کہاں سے مار ہو گے تو ہیڈ شوٹ سیمپل سا ہے آپ نارمل بے میں ہیڈ شوٹ مارو اور سیمپل مار مار کے اچھے سے کھیلو اچھے سے جیتو انہوں نے ایک کا ایکزامپل بھی دیا وہ بھی بہت اچھا کھیلتے ہیں باندوں کے جیتنے کے چانس یا ان کو فیئر کھیلنے نہیں دے رہی ہیں تو پلیز گائز گیمپلے کو فیئر رکھتے ہیں باقی سب ٹرکس یوز کرو باقی سب ڈائمنٹس کی ٹرکی یوز کرو وہ سب یوٹیلائز کرو بٹ گیمپلے کو فیئر رکھو تاکی باندوں کو بھی چانس ملے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دکھانے کا اپنا اپنا گیمپلے دکھانے کا تو ہمارے آج کے ٹوٹل تین ٹوپک یہ ہی تھے اور ہم نے تینوں ٹوپک کور گیا ہے یوٹیوبرز کو سجیشن ہے پلیز بھائی کنٹینٹ چوری ڈاٹا مائننگ میں انوالو مت ہو دوسرا بھائی جو ٹونامنٹ ہیں آپ پہ ٹونامنٹ کریے سر بے شوق کریے بٹ آپ ایز ویل از فری ٹونامنٹ بھی پروائیڈ کرائیے اپنے سبسکرائبرز کو اور سب کو اور تیسرا گائز یہ ٹرکس اور ٹپس کا کہ آپ ٹرکس کا ڈالتے ہو وائرل ہوتا ہے ریزول ہوتا ہے تو پلیز ٹرکس پہ ڈیپینڈینٹ مد بڑھو نوئنگ دہ ٹرک is good بٹ ڈیپینڈنگ اون ٹرک is very bad تو پلیز گائز ڈیپینڈ مد ہوئیے اور اپنا اپنا کرتے رہیے باقی اب اچھی بات ہے آپ لوگ آرام سے انجوائے کریے آگے کا گیمپلے سیمپلز آیا پوکیٹ منی کو انکریز کر پاؤ خود اپنے پاس پیسے ارن کر پاؤ تو خالی اس کے لیے باقی سارے ٹرکس ہیں ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں سات دن میں چھے ٹرکس ہیں ایک ٹرکس ہے اور وہ پیڑ ہے اور آپ کو ریورٹ بھی ملا ہے ٹھیک ہے تو وہ پورا آپ کو ملے گا اور دیکھتے ہیں پوری امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹرکس کرو گے ابھی ڈائنامائٹ گیمرز کی ٹیم بھی بیزی ہے آپ لوگ بھی ایکزام میں بزی ہو تو تب تک آپ لوگ فری ہو جاؤ ہم بھی فری ہو جاتے ہیں اور پھر مار سے شروع کرتے ہیں یوٹیوبرز کی جنگ فور ایور واپس آرہا ہے اور یوٹیوبرز کی جنگ کے لیے یوٹیوبرز پیکٹس کر لو اور آپ لوگ کمر پٹکہ بان لو اور تیار ہو جاؤ جنگ دیکھنے کے لیے ہے ساؤت کا ایکشن ملے گا ہولی ووڈ کی سٹوری ملے گی اور بولی ووڈ کا تڑکہ ملے گا بائی بائی ٹیک کیا لووڈ کیا بی دینمائیڈ بی بویا آگ لگا دو آگ لگا دو آگ لگا دو